بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اسلام کے بارے میں جو لوگوں کے غلط نظریات ہیں تو وہ نتیجہ ہے کچھ دشمنوں کے پروپاگنڈے کا اور کچھ نتیجہ ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے بہت بڑا سبب وہ افراد ہیں کہ جو شدت پسند اور سخت مزاج ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت افغانستان میں اسلام آ رہا ہے اب یہ ہم تنز میں کہہ رہے ہیں کس کا اسلام آ رہا ہے طالبان کا کون لوگ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں مسلمان تو کیا یہ اسلام کے خلاف ہیں یا اس طالبانی برانڈ اسلام کے خلاف ہیں تو جواب ہوگا کہ وہ طالبان ان کی شدت ان کی دہشت گردی ان کی گھنڈا گردی ان کی بدماشی ان کا فسق ان کا فجور اور جو ان کا برانڈ ہے ایک قدل عام والا اسلام اس کے خلاف ہیں پاکستان میں بھی جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو سوال کے پیدا ہوگا کہ کون سا اسلام وہی طالبان والا یا وہ اسلام کے جس میں رحمت کا جلبہ ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اسلامی حکومت آئی تو وہ ایسے دہشت گرد اور سخت مزاج مللاؤں کی آئے گی کہ جو لوگوں کو بے دین بنا دیں گے لہذا وہ افراد کے جو دین سے کچھ دور ہیں یا عمل کے معاملے میں کچھ سست ہیں یا احکام دین میں سے کسی ایک حکم کے بارے میں ان کا یقین محکم نہیں یا عمل کے بارے میں ان کا مزاج مستقل نہیں اب جب ایسے لوگوں کو دین کے جانب بلائے جائے تو بلا شک منطقی طریقے سے بلائے جائے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیوبندی اور سلفی علماء ہیں ان کا مزاج تو بڑا سخت ہے ہر عیدبار سے لیکن اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں خواتین کے عیدبار سے اور اگر آپ جا کے یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کریں تو بہت آپ کو ایسے موضوعات مل جائیں گے کہ علماء دیوبند بہت ہی سخت طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں خواتین سے اب ممکنوں کے پلٹ کے کہا ہے کہ جو خواتین تو فاسق ہیں فاجر ہیں تو اگر یہ معنی بھی لیا جائے تو کیا ایسوں کے ساتھ بتتمیزی کرنا یا گالی گلوچ کرنا صحیح ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم نے ارز کیا کہ بعض خواتین دینی معاملات میں یا ان کو کچھ شکوک و شبہات ہیں یا ان تک اسلام ایک نیگٹیف طریقے سے پہنچا ہے اور خصوصا ایسا اسلام پہنچا ہے کہ جس میں خواتین کے حقوق کی پامالی ہے اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جب بل آتا ہے تو ملہ جو ہے اس کے خلاف گفتگو کر رہا ہے جو انہوں نے بل بنا کر تصویب کر دیا ہے جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے یعنی والدین بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ لباس کون سا پہنو اگر بچے ننگے رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ نے اگر کہا کہ کپڑے پہنو تو ماں باپ نے حراس مٹ کیے یہ نہیں کر سکتے آپ بچہ کہیں جانا چاہتے ہیں آپ روک نہیں سکتے اس کو اگر بچہ لڑکی کو گھر لے آنا چاہتا ہے گر فرینڈ کو اور لڑکی اپنا کوئی بوائی فرینڈ ساتھ لے آتی ہے جوان بیٹی آپ کی گھر میں تو ماں باپ نہیں روک سکتے اس بچی کو ڈانٹ نہیں سکتے اگر ڈانٹا پولیس کو فون کریں گے اور پولیس ماں باپ کو پکڑ کے لے جائے گی تو نتیجہ کیا میں نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا مطلب ہے کہ جو گھروں میں وائلنس ہو رہا ہے مار پیٹ ہو رہی ہے ملہ اس کے فیور میں ہے اچھا وہ اتنے اہمہ قیام طور پر ملہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کو بے رہ روی کی جانب لے جانے کے لیے بلپاس ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے اگر خواتین کسی مرد کو ماریں یا مرد کسی خاتون کو ماریں یا دونوں ایک دوسرے کو ماریں یہ بھی وائلنس ہے اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا معاملہ فقط یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو آزاد کیا جائے یا لڑکی کو بے رہ رہ کر دیا جائے بلکہ اگر لڑکے پر بھی وائلنس ہو اس کو مارا جائے تو اس کے لیے بھی قانون ہے یہ اب اگر ملہ حضرات اس سے ڈر رہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی ظلم و بربریت کے فیور میں ہیں پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے اگر آپ کو قانون میں کچھ چینج لانا ہے پہلے تو پورا بل پڑھیں اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہوں کے لیے دروازہ کھلنے کی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو اس میں ایک چینج لائیے آپ اس میں عدل و انصاف کے اعدبار سے اور دینی تعلیمات کے اعدبار سے چینج لانے کی بات کریں جب بھی حقوق نصوہ کی بات ہو اور ملہ شور مچانے لگیں تو یہ چیز خود دین کی بدنامی کا سبب ہے اب نہایت افسوس کے ساتھ کہا جائے گا کہ بعض تو خیر کہنا غلط ہے شاید ایک ہی دو ایسے ہمارے شیوں میں بھی آ گئے ہیں کہ جن کی زبان خواتین کے معاملے میں بڑی گندی ہے اب ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس موضوع کو ہائلائٹ کریں لیکن جب وہ انڈیا کے میڈیا پر بھی آ گئے پاکستان کے آقا عمران خان مہیلاؤں پر لگاتار آپتی جنک ٹپڑی کر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے ریپ کو لے کر مہیلاؤں پر بے تکا بیان دیا جس پر عوام نے تو بیروت جتایا لیکن ان کے چیلے ان کے سر میں سر ملانے کے لیے میدان میں اتر آئے پاکستان کے ایک مشہور مولانا نے عمران خان کا سمرتن کرتے ہوئے ایسا بیان دیا ہے جس سے چاروں طرف ہنگامہ شروع ہو گیا ہے مشہور مولانا اللامہ زابید نقوی نے سمرتن کیا ہے مولانا نے عمران کے بیان کے آلوچنا کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور جناب یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان نے ایسا کچھ غلط نہیں کہا اور سوشل میڈیا پر بھی امامے کی توہین کا سبب بن رہی ہے ان کی گفتگو یا ان کا طرز تکلم خواتین کے بارے میں تو اب یہاں پر ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ بتائیں کہ بھائی یہ شیعوں کے ریپیزنٹیٹیو نہیں ہیں اور ان کی بات اور ان کے طرز تکلم کو شیعوں کے خاتے میں نہ ڈالا جائے اور پھر یہ کہ یہ شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے یہ بعد میں کنورٹ ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیعوں میں نیو کنورٹ ہیں اور اپنے سابقہ کلچر کا ایک اثر رہتا ہے لیکن ہاں جب انسان کسی نئے دین اور مذہب کو اختیار کر لے تو پھر اس کے حساب سے چلے ہمارا اشارہ ہماری گفتگو ہے لہور کے ایک مدرسے کے بانی اور پرنسپل آغا جواد نخوی کے بارے میں کہ دعائے کے خداون تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اہل بیت اور مذہب اہل بیت کے لیے کوئی پوزٹیف کام کریں اگر واقعا پورے مذہب اہل بیت میں داخل ہو چکے ہیں تو صحیح ہے یہاں کا پورا دفاع کریں اور اگر نہیں داخل ہوئے تو پھر وہاں کا پورا دفاع کریں لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ صحیح نہیں ہے لیکن ہم ان کی شیعت کی تردید نہیں کر رہے لیکن ان کی باتوں سے مذہب اہل بیت اور امامیں اور علماء کی توہین ہو رہی ہے اب ان کے کچھ قریب آپ کے سامنے بیان کریں گے ساتھ میں کچھ علماء اہل سنت کے بھی تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس قسم کا نظام اسلام آنا ہے تو والا الاسلام وسلام کیونکہ اس قسم کے افراد اگر مسلط ہوتے ہیں کسی بھی ملک پر تو وہ لوگ لوگوں کے بے دین بننے کا سبب بنتے ہیں اور ایسے اسلام سے یہ بات ہم واضح کریں ایسے اسلام سے ایسی ملہ گردی سے کیونکہ یہ ملہ گردی غنڈا گردی سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جو غنڈا گردی کوئی نان مسلم کرتا ہے یا بے دین کرتا ہے تو وہ غنڈا گردی رہتی ہے اور لوگ دین کے مخالف نہیں ہوتے لیکن یہ جو ملہ گردی غنڈا گردی سے زیادہ خطرناک قسم کی چیز ہے یہ جو ایک شدت پسندی اور دہشت گردی ہے اس کے بعد لوگ دین سے نکل جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ بات کیونکہ یہ سوشل میڈیا تک آ چکی ہے تو یہ ہمیں بتانا ضروری ہے کہ یہ طرز تکلم کبھی بھی کسی بھی شیعہ عالم نے اختیار نہیں کیا تو یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں آغا جواد نقفی صاحب کے بارے میں تو یہ جو ان کا طرز تکلم ہے یا تو جس محول میں یہ ہیں وہاں پر یہ طرز تکلم چلتا ہے خواتین کے بارے میں یا یہ کہ بلاخر جس مکتب سے یہ آئے ہیں یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں کیونکہ وہاں کے علماء عموماً اس قسم کا لب و لہجہ اپنے مخالفین کے بارے میں خصوصاً خواتین کے بارے میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ ایک کلپ دیکھیں کہ جس میں یہ پاکستان کی وزیر فردوس آشق آوان صاحبہ کے لیے کس قسم کے گفتگو فرما رہے ہیں یعنی یہاں پہ سوال پیدا ہوگا واقعاً یہ اسلام لانا ہے کہ عورتوں کے اوپر اٹیک کیا جائے ان کے ہارمونل چینجز کا ذکر کر کے اور یہ کہا جائے کہ ان کے ہارمونل میں چینجز آ رہے ہیں صاحبہ سیاست میں جو بڑی مشہور ہیں اور مردانہ کام کرتی ہیں عمو من مکے مارتی ہیں لوگوں کو اور پتھر توڑتی ہیں اس کے مارشل آرٹس کی طرح موٹر سائیکل چلاتی ہیں رسہ کھینچتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکات کرتی ہیں وہ معلوم نہیں کیا ان کے اندر ان کے ہارمونز میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جو یہ ساری حرکتیں انجام دیتی ہیں وہ اب عورت مارچ کے بارے میں جب قبلہ گفتو کر رہے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی شلواریں اتار رکھے دوڑا ہے اس نے یہ بغیرتی بے حیائی کا آغاز کیا ننگی عورتیں لاہور کی سڑکوں پر دوڑائیں اس نے فوج کی کسٹڈی میں فوج کو پیرادار بنا کر اور پاکستانی مسلمان عورتوں کی شلواریں اتار کے اس نے دوڑایا ان کو یہاں پر اور لوری دیکھتے رہے یہ کیا طرز تکلب ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ جی کوئی برائی نہیں عمر بالمعروف یہ کونسا عمر بالمعروف کا طریقہ ہے کیا اندازہ ہے کہ اس طرز تکلب کی وجہ سے لوگ مزید دین سے دور ہو جاتے ہیں اب جب یہ موصوب گفتوو فرماتے ہیں کونڈیلیزہ رائز کے بارے میں اور صدر پرویز مشرف کے بارے میں تو دیکھیں ذہن کا پتہ چلتا ہے کس قسم کا ان کا ذہن ہے پرویز مشرف کے بارے میں کہتے ہیں جی کونڈیلیزہ رائز کی وہ ٹانگوں کو دیکھتا تھا اس کا عاشق تھا کونڈیلیزہ رائز اس کی سہلی تھی یہ کیا طرز تکلب ہے کونڈیلیزہ رائز نے ہمارے سابقہ صدر کی سہلی تھی یہ پرویز مشرف کی پرویز مشرف اس کی ٹانگوں کے بڑے عاشق تھے وہ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تو ان کی نگاہیں چونکہ وہ جراب شراب نہیں پہنتی تھی تو یہ اسی کو تکتے رہتے تھے اور ہاں ہاں کرتے رہتے تھے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کیا رہی ہے یہ وہ اس کے پاؤں کو دیکھ دیکھ کے ہی مستانے ہو جاتے تھے اور ساری چیزیں مان جاتے تھے اس چڑیل عورت نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن کیا ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں کسی بھی ایک فرد کے بارے میں اور جیسا کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چکر چل رہا ہے دو مرد عورت اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی غلط کام چاہ رہے ہیں یہ ایک گندی ذہنیت ہے اب اگر یہ امپریشن پڑے کہ علماء شیعہ بھی اس صف میں آنکے کھڑے ہو گئے ہیں تو بلا شک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم واضح بتائیں کہ ہمارے علماء تشیع نہ اس قسم کے تھے اور نہ اس قسم کے ہیں عمران خان صاحب نے خواتین کے ریپ کے بارے میں جملہ کہا کہ اگر یہ بے پردہ ہوں گی اور حلیہ ان کا خراب ہوگا تو یہ ہوگا انہوں نے بھی ان کی حمایت کی انڈیا کے سوشل میڈیا پہ بھی موضوع آیا تُو جو ننگی ہو کے آتی ہے اوریان ہو کے آتی ہے تُو جس حالت میں فہاشی کی صورت میں فہشہ بن کر آتی ہے تُو یہ کیا کرے تُجھے تعظیم کرے سر جو کا عداب عرض کرے تُو جس حالت میں مردوں کے سامنے آتی ہے جو تُو نے اپنی حالت بنایا وہی تُجھے وہ پروٹوکول دیتا ہے تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ پردہ واجب ہے کوئی شک نہیں لیکن ہم منطقی عدبار سے خواتین کے سامنے اس کو ڈسکس کریں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چند فیصد اس بے پردگی کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے یا واقعا ہو گیا ہے لیکن یہ پورا جرم ان پر ڈال دیا جائے یہ غلط ہے اب ممکن ہے کوئی کہا کہ عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ جی پورا جرم ہی ان لوگوں کا ہے لیکن کیوں ایسی بات کی جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ان کو بھی پردے کرائیں گے دو سو سال کی بچیوں کو اب آپ کہیں گے بچیوں کو تو گھر میں بٹھانا چاہیے بڑی اچھی بات ہے ظاہر ہے دو سال کی بچی کو گلی میں نہیں بھیجنا چاہیے اب اگلا سوال کریں گے لڑکوں کا کیا کریں گے انہیں کالج نہ جانے دیں یا اسکول نہ جانے دیں یا بسوں میں نہ بیٹھنے دیں ہمارے معاشرے میں تو بسوں میں بھی لڑکیں محفوظ نہیں ہیں اب ان کے لئے کیا کیا جائے گا کوئی نوجوانوں کی الگ آپ بس چلائیں گے تو یہاں پر مجرموں کو ایک شلٹر نہیں دینا چاہیے کہ مثال کے طور پر آج یہ بات کی جا رہی ہے کل یہ کہا جائے گا کہ جی نوجوان لڑکے کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو کس نے اس سے کہا تھا کہ فیشن کے کپڑے پینے بھڑکیلے رنگ پینے کس نے اس سے کہا تھا کہ اس کی ایسی سلیو ہو یا ویسی سلیو ہو تو اس قسم کی توجیحات جو عمران خان صاحب نے کی وہ بھی بالکل غلط تھی اور جو مولوی ملہ بھی چاہے شیعوں کا ہو جا سنیوں کا ہو اس قسم کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہے تو پتا چل رہا ہے کہ اس کا ذہن خود کتنا مجرمانہ ہے اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہے امار نقشمانی کی مخالفت میں حتی دینی طالبات نے شروع حیات چھوٹا اس کے ساتھ سیلفیاں اس طرح نہیں بنائیں کہ آگے وہ کھڑی ہے پیچھے یہ کھڑی ہو گئی ہے بدد ٹچ کیا ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملایا گال سے گال ملا کر بدد ٹچ کیا ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملایا گال سے گال ملا کر ان کے ساتھ سیلفیاں لیں اور فوٹو لیں بھئی امار نقشمانی سے آپ کو مخالفت ہے تو علاق بات ہے لیکن امار نقشمانی سے اگر خواتین ملیں تو آپ ساری خواتین کو بدنام کر دیں گے تو پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مدرسے میں گئے وہ مدرسہ ایک شیعوں کا بڑا مدرسہ آپ خود اس مدرسے کے پرنسپل کے انڈر میں پڑے ہیں انہوں نے بخول باس کے آپ کا نام رکھا ہے تو مدرسے کی طالبات پر یہ تحمد لگا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو آپ کو اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے یہ جائے کہ آپ کے طرفدار کچھ طالبات کی فوٹوز لگا کے اس قسم کی ویڈیو چلائیں اب یہ اس ویڈیو میں فرما رہے ہیں کہ مدرسے کی طالبات نے سیلفیز لیں اور آگے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ جسم سے جسم ملا کے کندے سے کندہ ملا کے گال سے گال ملا کے کیا واقعا ایسا ہوا اگر ہوتا بھی تو کیا یہ بیان کرنا سئی تھا جبکہ ایسا نہیں ہوا تو کیا یہ تحمد لگانا واقعا اسلامی کلچر ہے ایسا اسلام آیا پاکستان میں لائے جائے گا تو واقعا ایسے اسلام کے تو ہم بھی فیور میں نہیں اگر ایسا اسلام کسی کو چاہیے اور ایسے مولویوں کے ذریعے چاہیے جن کا دماغ اس قسم کا ہے سوشل میڈیا پر ایک موضوع چلا کہ اردو میں خواتین کے لیے لفظ یہ جو جرائم ہوتے ہیں فہاشی ہوتی ہے اس میں عورتیں قصوروار ہیں قصور عورتوں کا ہے خب وزیراعظم نے یوں تو نہیں کہا کہ مرد اس میں نہیں ہے مجرم مرد کو جرم کی دعوت عورت دیتی ہے اور یہ بات درست کی ہے وزیراعظم نے پہلے ہم اس کو تجزیہ کر چکے ہیں کہ عورت لباس کے اندر بھی مرد کے لیے بہت کشش رکھتی ہے عورت کا نام آپ خود دیکھیں اردو زبان میں خواتین کے لیے خاتون کے لیے عربی میں مرعہ کہا جاتا ہے اور جمع اس کی نساء ہے اردو میں خواتین اور مفرد اس کا عورت یا عورتیں ہیں عورت بہت ہی فسی لفظ ہے جو خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے عورت شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے عورت یعنی شرمگاہ وہ چیز جو چھپائی جائے خواتین کا جسم مکمل چھپانے کے ضرورت ہے لائک ہے کہ اس کے چھپایا جائے کیونکہ وہ عورت ہے مرد کا سارا جسم عورت نہیں ہے عورت کا پورا جسم شرمگاہ کی ایسیت رکھتا ہے یعنی مکمل جسم اس کو چھپانا چاہیے کیوں چھپائے اس لیے کہ اگر اس نے نہ چھپایا دکھایا یہ جسم کپڑے کے نیچے سے دکھایا ٹائٹ لباس پہن کر بڑکیلا لباس پہن کر یا کم لباس پہنا چھوٹا لباس پہنا تھوڑا لباس پہنا اور جسم کا کوئی حصہ اس نے سر ننگا کیا بال ننگے کیے گردن ننگی کی بازو ننگے کیے ٹانگے ننگی کی اس نے کوئی حصہ جسم کا اس نے ہا وہ بہن ہو وہ ماں ہو وہ رشتدار ہو محرم ہو یا نامحرم ہو عورت تو ہے نا شرمگاہ ہے شرمگاہ ماں بیٹے کے سامنے دکھا سکتی ہے شرمگاہ کوئی بھائی بہن کو دکھا سکتا ہے نعوذ باللہ بھائی اردو میں خواتین کے لئے لفظ اگر عورت ہے بھی تو کیا اس چیز سے فقی مسائل نکالے جا سکتے ہیں خدا کا خوف کیا جائے بھائی یہ کون سا مغالطہ ہے اردو زبان بنی او زمانے کے جو فوجی تھے وہ کون سے بڑے بڑے عدیب لوگ تھے کچھ ایران کے تھے کچھ افغانستان کے تھے تو کچھ دری شامل ہوئی کچھ فارسی شامل ہوئی کچھ عربی شامل ہوئی لیکن وہ عربی بھی عام طور پر فارسی اور ترکی سے اور دری سے شامل ہوئی کچھ ترکی تھی کچھ ہندی تھی جنگ جو قسم کے افراد تھے اب اگر خواتین کے لئے وہاں پر لفظ عورت مشہور ہو گیا اور ممکن ہے کہ یہ مزاق میں مشہور ہوا ہوگا تو اس سے فقی مسائل نہیں نکالے جا سکتے کہ کہا جائے کہ جی عورت تو باپ بھائی کے سامنے بھی نہ آئے یہ کیا باتیں ہیں کون سے فقی مسائل نکالے جا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر یہ جنگ جو قسم کے افراد لفظ عورت کی جگہ ایک خاتون کے لئے لفظ منتخب کر لیتے ذکر کہ واضح کرنے کیونکہ ایسے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے ذکر کہا جاتا ہے مرد کے حضور تناسل کو تو کیا ہوتا پھر پھر آپ یہ فقی مسائل نکالتے کہ جی عورت جو ہے وہ ایسی اور ویسی ہے تو بھائی جنگ جو قسم کے افراد دہاتی قسم کے افراد انہوں نے اردو میں کچھ الفاظ کا معنی بدل دیا تو اس سے فقی مسائل نہیں نکالے جا سکتے بلکہ اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بعض زگاں میں پتا چلے کہ بعض الفاظ اردو میں مناسب نہیں ہیں تو ہم لفظ عورت کا استعمال ہی نہ کریں خاتون کے ہیں مفرد خواتین کے ہیں جمع تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بیدین بنا رہی ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر حمداللہ صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں کیسے گفتگو فرما رہے ہیں خاتون کے بارے میں کہ جو ٹی وی پہ بھی ان پہ ناراض ہوئے ہیں ان کا حق ہے اب اگر ایسے لوگ دین سے دور ہو جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ لوگ دین سے دور نہیں ہوئے یہ ملہ دین سے دوری کا سبب بن رہے ہیں کہ جو نہ دین جانتے ہیں نہ کچھ یہ اپنے کلچر کو لے کر دین پر مسلط کرتے ہیں یہ کلپ دیکھیں جس میں حمداللہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں خاتون کے بارے میں اور پھر اگلے کرپ میں یہ خاتون ناراض ہو رہی ہے اور ان کا حق ہے حمداللہ صاحب نے میرے ابھی اکتیس سال کے دیور تیمور خان کی ڈیت ہوئی تھی میں ڈیرہ غازی خان میں تھی میرے پیچھے انہوں نے پشت و زبان میں اتنی غلیظ باتیں کی ہیں کیوں مجھے نہیں پتا کیا بولا انہوں نے انہوں نے اتنی چیپ باتیں کی ہیں میرے کردار کے بارے میں میرے بارے میں میرے پاس میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں گی میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ نہیں سکتی کیونکہ مجھے میرا دماغ معافف ہونے رکھتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے رکھتا ہے اور کوئی بھی ملہ اگر کسی خاتون کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے تو ان خواتین کو جائیے کہ باقاً ایسے ملہوں کا بائیک آٹ کریں اب یہ درسے قرآن چل رہا ہے قرآن سامنے ہے اور مولانا درسے قرآن دے رہے ہیں مینگل صاحب درسے قرآن دے رہے ہیں تو کیا گفتگو فرما رہے ہیں لڑکوں کے بارے میں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مدرسوں کا حال کیا ہے اور کیا ان کا تصور ہے خواتین کے بارے میں اور خواتین کے کالجز یا یونیورسٹیز یا ہوسٹلز کے بارے میں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب یہ لوگ پاور میں آئیں گے تو یہ جو خواتین کے اسکولز پر دھماکے ہو رہے تھے سوات میں یا مثال کے طور پر افغانستان میں تو یہ کیوں ہو رہے تھے یہ کیوں خواتین کے یونیورسٹی اور اس میں جانے کے کالجز میں جانے کے مخالف ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ خواتین جو یونیورسٹی جاتی ہیں تو وہ یہ کرتی ہیں اب وہ کیا کرتی ہیں تو ان کا کلپ سنیں اور واقعا شرمناک کلپ ہے لیکن پتا چلنا چاہیے کہ ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے اور لوگ اگر ایسے اسلام کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے ہیں تو یہ کفار کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ان نام نہاد ملاؤں کی غلطی ہے کہ جو یا سنیوں میں سے ہوں یا شیعوں میں سے ہوں ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پسل جاتا ہے یہ کیسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھو کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن منگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دور دور کے عورتیں وہاں ہشٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے بینگن بروزن منگل مینڈک بینگن منگل ایک ہی وزن ہے سمجھو کالیجوں میں جو یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر گئے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہیں سمجھو استعمال ہوتے ہیں دینگن بہران دینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اگر انہی موصوف کی گفتگو سنی جائے کوویٹ کے بارے میں اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں مسجد میں لوگوں نے ٹٹی کیا پاک فوج کا اعلان آگیا کہ گیارہ بجے سے دو بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا جمعے کو گیارہ بجے سے دو بجے تک تو پھر انسانی یہ سوچے کہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نتیجہ اس اسلام کا ہے ہم اسلام نہیں کہہ رہے اس اسلام گندی ذہنیت والے ملاؤں کی گندی ذہنیت سے نکلا ہوا اسلام اور بلا شک ایسے اسلام سے بہتر ہے کہ کوئی اور سسٹم ہو ایسے اسلام سے بہتر یہ ہم واضح کر دیں ایسے اسلام سے بہتر یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور کیوں کہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں یہ ہم پر لازم تھا کہ اس قسم کے ملاؤں کی چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سننیوں کے ہوں وہ مخالفت صرف وہ لوگ نہ کریں کہ جو کسی مسجد کے پیش امام نہیں ہیں یا سو کالڈ ان دینداروں کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہیں ہم نہیں کہتے وہ دیندار نہیں ہیں یہ لوگ ہیں بے دین جو لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں یہ دین کا لبادہ اڑے بے لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ضروری تھا کہ ہم ایسے لوگوں کی مضمت کریں سر پہ امامہ رکھ کے بنکے کی چوٹ اور بتائیں کہ اگر ان گندی ذہنیت والے ملاؤں کا اسلام اگر ہم پر مسلط کرنا ہے ہم سے مراد تمام شیعہ سننی پر تو بلا شک اس سے ہزار گناہ زیادہ بہتر جو ہے وہ کوئی اور نظام ہوگا چاہے وہ کمینزمی کیوں نہ ہو کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہوں گے لیکن ان لوگوں کی وجہ سے لوگ اسلام کے دشمن ہو جائیں گے اور گالیوں کے بارے میں تو مرہوم خادم رزوی صاحب کا مشہور خوال ہے البتہ انہوں نے اپنی صفائی میں تو اللہ رسول اور اصحاب پر بھی گالیوں کا معاملہ ڈال دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اب ایک موضوع کی جانبی توجہ دلائیں کہ سوشل میڈیا میں کچھ نعرے چل رہے تھے خواتین مارچ کے حوالے سے جس میں اللہ رسول کی اور نبی کی توہین ہوئی جبکہ وہ واضح کر دیا گئے کہ یہ بات میں کسی ہیں ایڈنگ کی میرے باب پھنے گا میرے باب پھنے گا عمران بھی سن لے عمران بھی سن لے اسماعی بھی سن لے عمران بھی سن لے اللہ بھی سن لے یہ فضلو سن لے یہ فضلو سن لے انسار بھی سن لے اور یا بھی سن لے اور یا بھی سن لے اور یا بھی سن لے سیدھا بھی سن لے سیدھا بھی سن لے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا جہان کی خبر رکھنے والے ہمارے لہور کی خانقہ کے مدیر اس پروپاگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں عورت مارچ کے اندر جو کچھ کہا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی اہلِ بیت کی بارگاہ میں گستاخی کی اولیاء کی بارگاہ میں گستاخی کی نام لے لے کر اچھا یہ پروپاگنڈا ہو کیوں رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر ان خواتین کی بعض باتوں کا ہم جواب نہ دے سکیں تو پھر ان کو خاموش کرنے کے لیے پھر آخری حربہ ہے وہ حربہ کونسا ہوتا ہے یہ کافر ہو گئی بس ان کی بات نہ سنی جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے منطقی طریقے سے اور وہ تمام مسلمان اور وہ تمام غیر مسلمان جو ان نام نہاد ملاؤں کی وجہ سے کہ جو شیعوں میں سے بھی افسوس کے ساتھ ہو گئے اور اہلِ سنت میں بھی ہیں ان کی وجہ سے دین سے دور نہ ہوں اور باقی مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ حکمت کے ذریعے سے معیزہ حسنہ کے ذریعے سے اور منطقی طریقے سے لوجیکلی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے دین کی جانب دعوت دیں اور اگر وہ نہ مانے تو بھی دعوت کا سلسلہ محبت کے ساتھ جاری رہے